اب میں سیدھے چلوں گا یہاں پر شام اگروال صاحب میرے ساتھ ہیں سر اوکسیجن کی جو کرائیسز ہے یہ یہ ابھی کے حالات میں اس کو آپ کیسے اسیس کر رہے ہیں ایک دوسرا جو ڈیمانڈ انپریسیڈنٹیڈلی بڑھ گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کالا بازاری کا ایلمنٹ بھی ایک بہت زیادہ ہے نشان دیکھئے پچھلے ورش جب یہ مہاماری آئی تھی تب اتنے مریض نہیں تھے جتنے کی اس ورش ہو رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو لاسٹ یر تین چار پانچ لٹر کے حساب سے اوکسیجن دیے جا رہی تھی اور وہ سفیشنٹ تھی اس بار جو وائرس کا جو اٹیک ہے لنگز پہ وہ کہیں زیادہ ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو رہی ہے ایک مٹ سر شام سر میں آپ کو تھوڑا ساہی اس پہ اور کلائٹفیکیشن ہوں گا کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وائرس کا میوٹنٹ ہے اس نے لنگز کی اوکسیجن کی ڈیمانڈ کو انکریز کر دیا ہے کیا آپ یہ بول رہے ہیں absolutely پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب وائرس لاسٹ یر آئی تھی تو وہ لنگز میں چھ ساتھ آٹھ دن کے بعد اٹیک کرتی تھی اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے پیشنٹس یا کیسز جو آ رہے ہیں اب تیسرے چوتھے دن ہی پیشنٹس کو اوکسیجن کی ریکوارمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے معنی کی وہ جو وائرس ہے وہ لنگز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے تھوڑا ایمیون میکنیزم جو کی ہم جانتے ہیں جو کی سٹیروائٹس کے ذریعے کابو میں کیا جا سکتا ہے تو یہ دو بہت ایمپورٹنٹ ڈیفرنسز ہیں بیٹوین دے لازٹ یر آنڈ ڈیس یر نمبر آف کیسز آنڈ ڈی اکسیجن ریکوارمنٹ اس ہیوڈ and that is why the hospitals کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کی قلت ہو رہی ہے تو یہ فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر